موسیقی 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 حدیثِ باقی محبوم ہے کہ مسلمان کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے جو بھی کام کریں ہر نیک و جائز کام سے پہلے اچھی نیت کی عادت کرائیں درودِ باقی فضیلت میں پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روزانہ پانچ سو بار درود پڑے گا وہ کبھی مفتاج نہیں ہوگا صلو علیہ وآلہ وسلم آج کیونکہ بڑی خوشی کا موقع ہے دعوتِ اسلامی کی مجلسِ خدام المساجد جس مجلس کا خوبصورت کام ہے مسجدیں بنانے کا خوش نصیب عاشقہ نے رسول دعوتِ اسلامی کی مدینی کاموں میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں مدرسط المدینہ مجلس مدارس کے نظام کو لے کے چل رہی مدرمیت المدینہ مجلس بنی ہے شعبہ ہمارا دار المدینہ سکول سسٹم کا بنا ہے شعبہ ہمارا دونگے بہرِ نابینہ افراد میں مدری کام کا بنا ہے اسلامی بہنوں میں مدری کام کا شعبہ بنا ہے ویڈیا کا ہمارا پورا مدری چینل اور سوشل ویڈیا پورا ایک اس کا مجلس اور نظام اور ڈپارٹمنٹ بنے گئے اسی طرح ہمارا ایک شعبہ ہے مجلسِ خدام المساجد اس شعبے کا کام مسجدیں بنانا ہے خوش نصیب عاشقہ نے رسول دعوتِ اسلامی کو جو دونیٹ کرتے ہیں جو ساتھ دیتے ہیں جو اس یا وہ کام میں ہماری کو آمنت کرتے ہیں حدیثِ باق میں پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی مشنوطی چاہتے ہوئے مسجد بنائے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا مسجد بنانا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے حضرتِ سنب بشل بن حیان علیہ وآلہ وسلم انہوں فرماتے ہیں ہم ایک مسجد بنا رہے تھے کہ حضرتِ وآلہ بن عصر علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے پاس نے شریف لائے اور سلام کیا پھر فرمایا کہ میں نے سرورے کون ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو لوگوں کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنائے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر دار بنائے گا ایک اور حدیثِ پاک میں فرمایا جو ریاکاری اور لوگوں کو سنانے کا ارادہ کیے بغیر مسجد بنائے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محلوں میں مسجد بنانے اور ان کو پاک و ساپ رکھنے کا حکم دیا راتے حدیثِ مبارکہ میں اس کے فضائل بیان کیے گئے مسجد بنانے کے مسجد کو آباد کرنے کے لیکن خوش نصیب عاشقہ رسول جو مسجدوں سے محبت کرتے ہیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کا فرمانے علی شان سنیں ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی مسجد پہ قصر سے آمد و رفت رکھنے والے کو دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّمَا يَعْمُرُ وَسَعْمُانُ لَاتے ہیں امامِ ابرانی نے اوسط میں حدیث نکل کی حضرتِ انس حضیت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں بلکہ ایک حدیثِ پاک میں اشارت فرمایا اس حدیث کو میں نے پڑا اتنا مجھے مزا آیا مجموع السبائل کی دوسری جن کے سفہ ایک سو پینسیس پر یہ حدیث ہے حضرتِ ابو سفید رلی اللہ تعالیٰ اسے روائد ہے کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے یعنی مسجد سے محبت کرنے والے کو اللہ اپنا پیارا بنا لیتا ہے مسجد کا پیار اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے مسجد سے محبت مسجد میں آمد و رفت یہ ایمان کی قواہی کی طلیل تلیل ہے فرمایا کہ جو مسجد میں آمد و رفت رکھے اس کے ایمان کی قواہی کو بلکہ ایک حدیثِ پاک میں فرمایا جب کچھ بندہ ذکر و نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ اسے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے لوگ اپنے گمشدہ شخص کی اپنے ہاں آمد پر خوش ہوتے ہیں اور احمد کریم آقا مدلی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک کچھ لوگ گویا مساجد کے ستون ہوتے ہیں فرمایا ستون کی طرح ہوتے ہیں ملائکہ ان کے ہم نشین ہوتے ہیں اگر وہ غائب ہو جائیں تو ملائکہ انہیں تلاش کرتے ہیں اگر وہ بیمار ہوں تو فرشتے ان کی قیادت کرتے ہیں اگر انہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں جرے آقا مدلی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدیں بنانے مسجدوں کو آباد کرنے مسجد کی طرف چلنے والوں کے لیے فضائل بیان کیے لہذا میں بھی مسجدوں سے محبت کرنی چاہیے مسجدیں بنانے بنوانے میں حصہ لینا چاہیے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا یا وہ معمول بنانا چاہیے ہمارے مدنی دورے مسجدوں کو آباد کرنے کا ذریعہ ہے ہمارے انفرادی کوشش کا کام یہ مسجدوں کو آباد کرنے کا ذریعہ ہے ہمارے مدنی قابلے مسجدوں کو آباد کرنے کا ذریعہ ہے وقتاوہ اجتماع مسجدوں کو آباد کرنے کا ذریعہ ہے ہمارے بعد پجر مدنی ہلکے مسجدوں کو آباد کرنے کا ذریعہ ہے ہمارے سنت و بڑے اجتماعات مسجدوں کو آباد کرنے کا ذریعہ ہے دعاظہ مسجدوں کو آباد کرنے کا اپنا سواب کمانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو اپنے علاقوں میں مضبوط کیجئے مسجد بہت پیاری بنانی چاہیے ہاں مسجد بہت پیاری ہے خوبصورت مسجد فیضان سیدو شہدہ جنہوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے اللہ اس کو پہترین جزا آتا کرے پیدرت آنکھیں تھٹھٹی ہو جائیں خوبصورت مسجد دیکھ کے دل خوش ہو جائے مکمل مسجد دیکھ کے آباد مسجد دیکھ کے لیکن ایک بات یاد رکھیں مسجدیں خوبصورت کائلوں یا ماربل یا خوبصورت دیکوریشن سے آباد نہیں ہوتی بنانے والوں نے بنا دی خوبصورتی بہت اچھی ہے کیونکہ پورے علاقے میں پورے محلے میں پوری پستی میں مسجد سب سے زیادہ خوبصورت امارت ہونی چاہیے کیوں کہ اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر ہے لوگ اپنے گھروں کی سڑاوٹ کو دیکھتے ہیں ہمیں اپنے گھر رہنے کے لیے خوبصورت بنانا ہے دیکھنے کے لیے اچھا لگے تم کیا کرتے ہو جہاں جہاں قرآن پڑھا جانا ہے جہاں نمازیں پڑھی جانی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہونا ہے جہاں اللہ کی یاد ہونی ہے اس گھر کو اس امارت کو اس بیلڈن کو the most beautiful بیلڈن آف تا ایریا ہونا چاہیے پورے علاقے کی سب سے خوبصورت امارت مسجد ہونی چاہیے کہ جیسے دیکھو تو اسلام کی شام اور شاکت دلوں میں بیٹھے مسجد کے مینار مسجد کا گمبر مسجد کی امارت ایسی خوبصورت ہو کہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی اور مساکت کی اسمت پیٹھے کہ لوگ ان سے محبت کریں ان کی قطر کریں کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ بہت اہم امارت ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ بہت پیاری چیز ہے جس کو بنانے بنوانے والوں نے یہ خوبصورت احتمام کیا خوبصورت انتظام کیا خرط کیا اور مسجد بنانے میں مسجد بنانے میں ایک بات یاد رکھیں کہ جتنے لوگ حصہ دیتے ہیں جتنے لوگ مسجد کی تعمیر کا حصہ دیتے ہیں ان سب کو مسجد بنانے کا سواب ملتا ہے مجھے فضیلت بیان کی یہ کہ گھر جنت کا ملتا ہے تو میں نے مختی سب سے اس پر ڈسکیشن کی کہ یہ اس کی شرعہ میں کیا ہے تو لوگ فرمائے کہ اس کی شرعہ میں محدثی نے بیان کیا ہے کہ مسجد بنانے میں جتنے لوگ شامل ہو جاتے ہیں ان سب کو بھی اس جنت کے گھر کی بشارت میں حصہ نصیب ہو جاتا ہے تو مساجد خوبصورت بنائی جائیں لیکن یہ پاک جا پٹھیں کہ بہترین ماربل سے مسجد آباد نہیں ہوتی بہترین دیکوریشن سے مسجد کی آباد کاری یہ نہیں ہے بلکہ مسجد آباد سجنوں کے ذریعے ہوتی ہے مسجد آباد اللہ کی ذکر سے ہوتی ہے مسجد آباد علاوہ قرآن سے ہوتی ہے مسجد آباد ذکر اِلہای سے ہوتی ہے مسجد آباد درود پاک سے ہوتی ہے مسجد آباد رہاک رسول پاک سے ہوتی ہے مسجد آباد علتہ اس کے رسول کے ذکر سے ہوتی ہے اگر کسی کے ذہن میں شیطان یہ وصوصہ کا لے کہ رسول کا ذکر مسجد کو تو اس نے شیطانی مسیلسön کو چھٹکنا ہے کیونکہ رسول ہی کے ذکر سے مسلمان صغف depende list اس نے مرد یہید ہے رسول پاکسی کی ذکر سے مسلمان صغف headquarters کیونکہ جب برود gotty that رسول قال کی ذکر آئے پاسی چھどう آئے کے لئے گا رجل اور تعلان پرے گا جب نماز میں قران پرے گا رجلد anam Dayan جب مسلی پر قران شنائی گا پرناد تعلانے گا جو قرآن کھولے گا اسے رب قائنات کے کلام میں جنہیں مصطفیٰ کے عصاب ملیں گے تو رسول پاک کے ذکر سے نسید آباد ہوتی ہے اور ایسی آباد ہوتی ہے کہ اللہ تبارک عمد علیہ انشاء برماتا ہے دل کر رسول وَتَّلَّا بَعْاَهُمْ عَلَابَاد بِنْهُمَّنْ قَلَّبَ اللَّهُمْ وَنَا بَعْبَاَهُمْ جَرَاجَات اور احیل مصطفیٰ کی شان و عظمت رب قائنات سورة الانبیاء آیت نمبر ایک سو سات میں یوں میں انگلتا ہے حتی بسلِ بطرابی میں حفیثہ قرآن پڑھیں گے تو یہ آیتیں بھی تو پڑھ پڑھ کے سنائیں گے دل کر مبار سلناکا اِلْدَا رَحْمَنَا لِلْاَعْلَمِينَ حتی مصطفیٰ دانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تا ایمانہ و عاشق قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو محبت رسول میں خوب کر لذت محسوس کرتے ہوئے وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ قرآن کے انوار و تجلیات میں کھو جاتا ہے وہ قرآن کی تورانیت میں کھو جاتا ہے اب اس کا قرآن پڑھنا اب اس کا قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کے انوار و تجلیات میں کھو جاتا اس کے لیے ایمان کی یا مضبوطی کا سریعہ بنتا چلا جاتا ہے کیونکہ یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قادم و محبت دل میں لے کر قرآن پڑھتا ہے تو پھر قرآن کی آیتوں سے اسے ضب ضب محسوس ہوتی ہے جس میں رب نے کائنا کہیں تو یہ ارزاد فرماتا ہے یا ایوہنگ بیشو انہا ارسلناکا شاہدہ و مبشرہ و ندیرا و داعیاں الاللہ فکر زہیم بسی آتا مدیرا اور کبھی یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یہ میرے مصطفیٰ کی نات پڑھے گا انہا ارسلناکا شاہدہ و مبشرہ و ندیرا ان تقمنوا باللہ و رسوله بل تعظیروهم بل توقت روهم بل تصپیствуهم جمہ میں معزینا اور کبھی میرے مصطفاقی یہ نات پڑھے گا لقد منل اللہ علی المؤمنین انتب til مات بے ہم رسول کبھی مصطفاقی یہ نات پڑھے گا اس میں اللہ برمتن لقد جاءاتم رسولueprint والزر bakın عزیز عليه معمیتم حزیز علیكم دل مؤمنین لوگán صحیح کبھی مصطفاقی کبھی مصطفیٰ کی یہ نات پڑتا نظر آئے گا کہیں مصطفیٰ کی یہ نات پڑتا نظر آئے گا کبھی مصطفیٰ کی یہ نات پڑتا نظر آئے گا وَالْقَلَبِ وَمَا يَسْتُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْرُونَ وَإِنَّا لَكَ لَعَدْلًا غَيْرًا مَنْهُورِ وَإِنَّا لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ کبھی مصطفیٰ کی یہ نات پڑتا نظر آئے گا وَالْتُخَابِ وَالْنَيْلِ إِذَا سَجَا مَا بَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا كَلَى وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُودَى وَالْسَوْقَ يُعْدِيكَ رَبُّكَ فَتَاتَا وَالْتَبِ مُصطفَاقِ اِنَّا لَعَلَى خَابِ وَمَنَا اِكْتَهُ يُسَلْحُونَ عَلَى النَّبِشْءِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوهُ عَلَيْهِ فَسَلِّمُهُ تَسْلِيمًا وَالْتَبِ مُسَلِمَ اَكْرَا امارا ایمان امارا حابر مُصطفاقی يَا اَتْبَرْتَهُ وَنَظَرَا لَيْهَا اللَّهُ فَرْمَاقَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْبَعُوا أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِيشِ وَلَا تَجْهَرُونَهُ بِالْقَوْلِكَ تَحْرِ لِبَعْدِكُمْ لِبَعْدِ اَنْتَحْبَدَ اَعْمَالُكَمْ وَأَنْتُمْ ذَاتِ شُعُورُونَ وَرَدَبْ کرنے والوں کے لئے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَفُدُّونَ اَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهُ اُلَائِكَ الَّذِينَ لَحَلَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِتَّقْوَا اور کبھی میرے مصطفیٰ کی یہ نات پڑتا نظر آئے گا یاسین والقرآن الحکیم اِنَّا قَلَى مِنَ الْمُرْسَلِينَ اَنَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اور کبھی میرے مصطفیٰ کی یہ نات پڑتا ہوا نظر آئے گا جس میں رب کائنات فرماتا ہے اِنَّا اَعْتَيْنَا قَلْقَوْسَر فَصَلِّلِ رَبِّكَ وَنْهَر اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْتَر کبھی مصطفیٰ کی یہ نات یعنی وہ سوچ جس سوچ کو آپ نے بھی سنایا پڑا ہوگا جس نے کہا کہ رسول کا ذکر مسجد کو خراب کرتا ہے تو کیا یہ مسجد میں قرآن نہیں پڑے گا کیا مسجد میں مصطفیٰ کے ذکر کو روکنے کے لیے قرآن کی آئیتوں کو نکالے گا کہ قرآن پورے کا پورا میرے مصطفیٰ کی تاریم میں بیان کر رہا ہے جتنا قرآن پڑتا جائے گا مصطفیٰ کا ذکر ہوتا چلا جائے گا نارائے رسالت سرکار کیامت دلدار کیامت حضور کیامت پرنور کیامت مکی کیامت قدری کیامت لجبار کیامت غبغار کیامت سرکار کیامت دلدار کیامت سلوالحبیب 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 قرآن کی تلاوت سے نمازوں سے ذکر رسول اور ذکر خدا سے مسجد آباد ہوتے ہیں مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے مسجدوں کی رونک پڑھانے کے لیے مسجدوں کے اندر جو ہے وہ عبادت کا تلاوت کا ذکر و درود کا قرآن پاک کی تلاوت کا احتمام ناتِ رسول پاک کا احتمام یہ جو ہے وہ رونک ہے مسادق کی اور اس سے جو ہے وہ ہمارے بلخصوص جو ہے مسجدوں کو آباد کرنے میں مسجدوں کو ذکر و درود سے آراستہ کرنے میں کیونکہ حدیث ہے کہ تم اپنی مدالیس کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو یہ سجائی جا کی ہے نا چیزیں محفل سجانہ فرما تم درود پڑھ کر مسجدوں میں یا جہاں بھی پڑھتے ہیں مدالیس جو بھی ہو ہماری مسادق میں ہو محفلے ہو گھر میں ہو کہیں بھی کریں تو فرما اپنی مدالیس کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو یہ آراستگی ہے بھر اپنے بچوں کو اپنے مستقبل کی فکر کیجئے اپنے فیوچر کی فکر کیجئے مسجدیں بنانے بنوانے میں اس کے تعمیر میں قصہ لینا اس کے لئے کوشش کرنا اس کے لئے ترغیب دلانا اس کے لئے ذہن دینا یہ سائی چیزیں میرے پیارے بھر اپنے ستامی بھئیو کیا کرتے کہ یہ آنے والے دور کے لئے یہ بہت ضروری ہے ہمارا اس مسجد کو بنانے میں بنوانے میں اس کے لئے کوشش کرنے میں جن دے میں سائی بھر ساتھ دیا ان سب آشکت رکشنو اللہ پر کرتے ہیں یہ میرے پہلے بھی شاہد ذکر کیا تھا یہ ہم میتانے اوہد میں بیٹھے تھے سیدو شوہناک کی باردہ میں بیٹھے تھے سیدہ امیر حمزہ رکھتا بھر اپنے کی باردہ میں حاضر تھے راب تھا پچھلا بہر تھا دو خائی بندے کا پر گنت اور جمعیرات کی برمیانی راعت تھی اس اور علب کے لوگ مناتے ہیں سیدو شہدہ کا اس وہاں ہم بیٹھے تھے وہاں سکر اور ناک چل رہی تھی میں سما تھا وہاں سے یہ یوں سمجھے کہ ایک حکم لے کے چلا تھا وہاں سے ایک سوچ لے کے چلا تھا کہ مسجد بنے سیدو شہدہ نے سیدو شہدہ مسجد کا نام اور آج اللہ کا حداف سکر ہے جس نے ہمارے اس مرات کو جو ہم نے سیدو شہدہ کی بارکہ سے لے کے ہم چلے تھے آج ربے قریب میں وہ دن ہمیں بکھایا ہے کہ آج ہم اس مسجد کو اور بڑے کم عرصے مریفیت بخصورت مسجد کو بنا کر اور اس میں نماز پڑھ کر اس کا اجتاہ کر چکے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہم لوگوں کو محلوں میں قرآن پڑھنے پڑھانے کا اقدمام کرنا دعوت اسلامی کے مدرسة المدینہ پرائے والکان مدرسة المدینہ لیلبرین مدرسة المدینہ لیلبرین چامنت المدینہ لیلبرین چامنت المدینہ لیلبرین یہ شہدات کہیں اپنے مدنی ب sequences بچیوں کو اپنی بچیوں کو دعوت اسلامی ان دعوی میں پڑھنے کے لیے بھیجیں ان دعوی میں ان کو قلم و عدب سکھانے کے لیے دیجیں باپ میں اکثر جگہوں پر کہہ رہا ہوں کہ ہم نے قرآن پڑھنے پڑھانے کا احتمام کیا ہے کہ صرف اور صرف ان کو آیتوں کا رٹہ لگوانا مقصد نہیں ہے ان کو آیتِ یاد کرانے کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ صاحبِ قرآن کا پیار بھی دل میں اتارنا ہے بنیادی چیز یہ ہے یہاں بھی میری گزارش ہوگی بچوں کا محلے کے بچوں کے لیے قرآن پڑھنے کا جز وقتی مدرسہ قائم کیا جائے خیزانِ سیدو شہدہ مسجد میں ہمارے قریب قریب کے جو گچھے ہوں یہاں پر قرآن پڑھیں درست مخارج کے ساتھ قرآن پڑھیں قرآنِ پاک تجویدوں کے رات کے ساتھ پڑھنا سیکھیں اس کا احتمام کیا جائے اور یہ ضروری ہے کہ کہتا رہے تو ہمارے اداروں میں ہماری مساجد میں ہمارے مدارس میں صرف اور صرف آیتوں کو رٹہ نہیں لگوایا جا رہا بچے قرآن پڑھانے کے ساتھ ساہیبِ قرآن کا پیار بھی دل میں اتارا جا رہا ہے یہاں بچے قرآن بھی پڑھیں گے صاحبِ قرآن کا عدب بھی سیکھیں گے قرآن بھی پڑھیں گے مدینہ والے کا پیار بھی سیکھیں گے قرآن بھی پڑھیں گے مدعاتِ رسول بھی سیکھیں گے قرآن بھی پڑھیں گے مدعاتِ رسول بھی سیکھیں گے قرآن بھی پڑھیں گے ہی دہتِ رسول بھی سیکھیں گے قرآن بھی پڑھیں گے سکھرِ رسول بھی سیکھیں گے قرآن بھی پڑھیں گے نازیدِ رسول بھی سیکھیں گے قرآن بھی پڑھیں گے اور محبتتِ رسول کے ساتھ اہلِ بیعت کا عدد بھی سیکھیں گے قرآن بھی پڑھیں گے محبتتِ رسول کے تقاسوں کو پورا کرتے ہوئے اہلِ بیعت اور آلِ رسول کا عدد بھی سیکھیں گے اور قرآن بھی پڑھیں گے صحابہ اکرام کا عطب بھی سیکھیں گے اور قرآن بھی پڑھیں گے اور یہ اکرام کا پیار بھی سیکھیں گے قرآن بھی پڑھیں گے ماں باپ کا عطب احترام بھی سیکھیں گے قرآن بھی پڑھیں سچ بولنا بھی سیکھیں قرآن بھی پڑھیں جھوٹ سے بجنا بھی سیکھیں قرآن بھی پڑھیں اور جو ہے وہ اچھی آدھات بھی سیکھیں اچھی اخلاق بھی سیکھیں اچھی اخلاق سے زندگی کو سیکھیں اپنا قدار شکرا کریں اپنے اخلاق اچھے کریں اپنے زندگی کو ایسا سگائیں کہ یہ آج کا بچہ یہ کسی کا بیٹا ہے یہ آج کا بچہ کسی کا بھائی ہے یہ آج کا بچہ کل کا شوہر ہے یہ آج کا بچہ کل کا باپ ہے یہ آج کا بچہ کل کا جہاں معاشرے کا فرد ہے یہ آج کا بچہ کل کا پیچر ہے یہ آج کا بچہ کل کا بزنس لین ہے یہ آج کا بچہ کل کسی پوست پہ بیٹھنے والا ہے یعنی آج کا بچہ تل معاشرے کا ایک فرد ہے جس کے اوپر بھیاست کی ذمہ داریاں ہیں جس کے اوپر محلے کی ذمہ داریاں ہیں جس کے اوپر اپنے ہمسائیوں کے حقوق ہیں جس کے اوپر رشتہ داروں کے حقوق ہیں جس کے اوپر ماں باپ کے حقوق ہیں جس کے اوپر اپنے ملت کے حقوق ہیں جس کے اوپر اسلام کے حقوق ہیں جس کے اوپر مصطفیٰ کے حقوق ہیں یعنی یہ بچہ آج اس کی ایسی اچھی اسلامی تربیہ کر دی جائے کہ یہ کل معاشرے کی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ایک مقیزہ صندوقی گدرے اپنے گزارے اپنے خاندان میں اپنے گھرانے میں اپنے معاشرے میں اپنے ملک میں جہاں بیٹھے اس کے انداز اس کے اخلاف اس کے کردار اس کی گفتگو اس کے لیندین اور معاملات تھے اس کے رسول کی خوش موراتی لگے اس بچوں کی تربیہ تھی نہیں اپنے ہم سب اپنی سوچ بنایں اپنے مستقل کی فکر کریں حالات اچھے نہیں ہیں حالات آپ بھی سمجھ رہے ہیں حالات اچھے نہیں ہیں برائی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے بہ حیائی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے ہم اس بھی حیائی کے سلاکھ جا کے بند باندھ رہی ہیں اپنی نسل کو بچان ہے اپنے بچوں کے اخلاق و کردار کو بچان ہے ان کی ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے ان کی زندگی اس کے رسول نے گزرے ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جان کلا دے ان کو لبرالیزم کے فتنے سے بچانا ہے ان کو روشن خیالی کے فتنے سے بچانا ہے ان کو بے باد ہونے سے بچانا ہے وہ جو کہے کہ میری زندگی میری مرضی میری زندگی میری مرضی میرا جسم میری مرضی میرا انداز میری مرضی کیونکہ جو جیس طرح کی سوچیں لے کر ہماری نوجوان قصد کو گمرانی کے رکھے پہ ڈالنا چاہے ہمیں اس سوچ کے آگے بانگ بانگنا ہے یہ سوچ کسی طرح سے بھی اکل میں آنے والے کی سوچ نہیں ہے جب بندہ کہیں کہ میری گاڑی یا میری مرضی جس سائیکل والے کو مرضی ٹکر مارتے جس بندے کو مرضی ٹکر مارتے بعد نکلتے جب روڈ پر کاری لے کا دکھل ہوگی تم یہ کہیں کہ میری گاڑی نہیں مرضی جس اشارے پر چاہوں گا رکوں گا جس اشارے پر چاہوں گا نہیں رکوں گا بھٹے کھھلا ہی یا بانگ در میری گاڑی میری مرضی پھین آرہی یا میں آگے سے گزاروں گا جب تو روڈ پر نکل دے تو سائیکل جانے کے لیے روڈ کے حصولوں کے پابندو موٹر سائیکل جانے کے لیے پابندو گاڑی چنانے کے لیے پابندو تم زندگی جس رب نے دی ہے اس رب کا کوئی قانون تو پہ لاکھن نہیں ہوتا تو بردی والے کو دیکھتے ہو سپائی کو دیکھتے ہو پریس والے کو دیکھتے ہو اشارہ پر رکھ جاتے ہو نہیں یار سارا توڑوں گا تو برا جالان ہو جائے گا تم کسی رولز اور ریکولیشنز کے پابند ہو تمہیں رب کا کوئی خوف نہیں رہا کہ رب کائنات نے جس نے تمہیں زندگی دی ہے جس ربی کا تمہیں امت ہی بتائے انہوں نے تمہیں رولز اور ریکولیشنز نہیں لگتے یہ باقی والی سوچ یہ نوجوانوں کو دیٹریک کیا جا رہا ہے میرا ملک میری مرزی میں امیگریشن پہ جاؤں پاسپورٹ نہیں میرا ملک میری مرزی ہے ٹکٹ نہیں جاتا میرا ملک میری ٹیم لائن ہے میرا ملک میری مرزی چلے گی سب چیزوں کے اصول ہوتے ہیں تو آئی تو ضوابط ہوتے ہیں زندگی بزارتے کے اصول ہوتے ہیں جو اپنے گھر مالے میں رہتے ہیں میرا ملک میری مرزی جدر مرزی سیمٹ پکے رو جدر مرزی گلی مرزی کر دو جدہ برزی کے ہوا روڈ مند کر دوں ہم لوگ چاہ رہے تھے یہ بتا نہ کرنی ہے ہم اسمنا کر دیتے ہیں بہت سارے لوگوں گے اوپر بیٹھے ہیں باہر بیٹھے ہیں لیکن افتتاہ مسجد کیا تھا مسجد میں نہ کریں تو بھی مزہ نہیں آ رہا تھا باہر کریں تو گلی مند کرنی پڑتی لوگوں کے حقوق سایا ہوں گے میں میرے لے سنت نے سکھایا یہ کسی کو تکلیم نہیں دینی آنے ہم باہر کر سکتے تھے مسجد کے گلی مند کر سکتے تھے نہیں کی کیونکہ یہاں محلے داروں کے حقوق ہے ہم مسجد کے افتاہ کر رہے ہیں کسی کا رستہ خودی مند کر سکتے ہیں کسی کا رستہ مند کر کے کسی اجتماع کیا جائے گا ہر چیز کے رون محلہ ہے آپ کہتے ہیں میری زندگی میرے حصول چلے گے اس رب نے تمہیں بنائے اس رب کے حصول چلے گے اس نبی کے امت اس نبی کے حصول چلے گے اور اسی میں ہماری زندگی کی سجاوٹ ہے اسی میں ہماری زندگی کی عزت ہے اسی میں ہماری زندگی کی جو خوشیاں ہیں اسی میں ہمارا مقام وقار ہے اپنے نوجوانوں کو اپنے دیڈ ریک ہونے سے بچانا ہے دمرہی کے رسلے سے بچانا ہے بے حیائی سے بچانا ہے بے باقی سے بچانا ہے اور انہیں ایسی بے باق شوچوں سے بچانا ہے یہ لوگ کا تجراف you are fundamentalist people old minded لوگو دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور تم کچھ بس سے دبی کی باتیں سناتے ہو دنیا دناب میں کو چاند پہ پہنچ گئی ہے تم ہیٹیسویں صدی میں بیٹھ کر چھتی صدی کی باتیں سناتے ہو تم لوگوں نے ترقی نہیں کرنی تم مذہبی لوگو لوگوں کو داریاں رکھاتے ہو امامیں بتا دیتے ہو تم لوگوں کو ترقی کی فکر نہیں ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے تم ترقی کی طرف سوچو مہنے کا اچھا ترقی کیسے ہوگی کہہ لے گا جی لوگوں کے ساتھ کرنا زمانے کے ساتھ کرنا جائیے مہمانے کے حالات کو سمجھنا کہیے معاشرے کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے سمجھ لیا تم نے معاشرے کے تقاضوں کو سمجھ کر تم نے ترقی کا کیا راستہ سمجھا آپ کو کے لباس آدھے کر دیئے شارٹ فلیم کر دیئے سوینگ دیس کپڑے کر دیئے ٹائٹ ٹراؤزر پہنا دیئے لڑکوں نے ٹائٹ ٹراؤزر پہن کے نیکرے پہن لی کارنا میں والیاں پہن لی اونٹ پٹان قسم کے لباس پہن لیئے کہتے ہیں ہاتھوں کا ازاد ہو کہ ہم لوگ جب ترقی آپ کا ہو گئے تم یہ ہاتھیں لباس کر کے ہاتھیں ننگے پھر کے کہ تم چاند پہ پہنچ گئے یہ چاند پہ جانے کا یہ راستہ رزوں میں سیٹلائٹ یہ بتائی تھی کسی نے یہ سیارے ہیں تمہارے پہ ہیائی تم شرابیں پینے لگے جنتے کانے فلمی ڈراما میں لگتے تعلیم میں اٹھٹی کھڑھوں لوگوں کو فالو کرنے لگتے ریسرچ اپنی جگہ پر اور چیز ہے ریسرچ کی مخالبت نہیں تکنالو جی کی مخالبت نہیں جدید تعلیم کی مخالبت نہیں تکنالو جی اشتیار کرو جدید تعلیم اشتیار کرو ریسرچ کے میدان پہ آگے سے آگے بڑھو بکر بے ہیائی کر کے نہیں اپنے اطلاع اس کے رسول کی محبت دل پہ بسا کے آگے بڑھو ہم پہ حیاء بن کے آگے نہیں بڑھنا چاہتے بلکہ حیاء پتر سنے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو چاند پہ دائے ہم لوگ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے کئی بار بتات اللہ ہمیں ان چیزوں سے متاثر ہونے کی حادث بھی نہیں اور ہمیں کو یہ دینے بڑی لگتی بھی نہیں تو چاند پہ دانے کا دعوہ کرے ہمیں کو بات بڑی لگتی نہیں ہے چاند پہ جلے دو کیا کمال کر لیا تمہارے سیاروں کی حد ہے تمہاری ٹکنالوجی کی حد ہے تمہاری ریسرچ کی حد ہے تمہاری سیٹلائٹ فرن کو کام پیچھا کے رکھیں گی تمہارے تیارے رکھیں گے تمہارے سیارے رکھیں گے تمہاری ٹکنالوجی کی ایک حد آ جائے گی بگر میرے مصطفیٰ جن سے ہم متاثر ہو چکے ہیں رات کے قلیل حصے میں کائنات کی سہر کر کے ملٹ آتے ہیں ہم جن سے متاثر ہو چکے ہیں وہ مصطفیٰ جانے رحمت جن کے طرح پہ ہم نے دھر جب وہ اپنی محبت و عقیدتوں کا مرکز رکھا ہوا ہے جن کی چوکھت کو ہم نے اپنی چاہتوں کا مرکز بنایا ہے ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی یہ پڑے ہیں طرح پہ ہم نے دنیا اسی طرح کے لیے ٹھوکرا ہی ہے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اے مدری منو اے ہماری آنے والی نسل کے نوجوانوں سنو تو ہم نے جس نبی سے محبت کی ہے ہم اس دیکھنے پر کے امتی ہے جن کے اشارے پر جانت ٹھوکڑے ہوا لاؤ ایکنی پر مجھے ترکی کی مثال کرنا کے دکھاؤ ایسے انکنالوجی کی جدت لاکے دکھاؤ تو جانت پر ٹھوکڑے کر کے چھوڑ کے دکھائے یہ میرے مصطفیٰ ہیں جانت توڑ کے چھوڑ دیا جانت پر جانا کیا کمال ہے نہ بقا میں جانا کمال کی بات ہے سندر کی نردی سے ملک یا مشنری چلا دینا یہ کون سے کمال کی بات ہے سندر تک تم پہت کر کمال کی بات کرتے ہو سندر نہیں میرے مصطفیٰ سورج جن کے قبضے میں ہے ملہ مشکل کشا علی المرتضہ شیر خدا کرنا ملہ تعالی و جل کریم کی نمات اثر کے لیے میرے آقا نے دوبے سورج کو پڑھتایا ہے ہم اس طبی کے امپتی ہیں اپنے راج سے واپسی پر بودھ کے روز بودھ کے سورج کو روک لیں میرے مصطفیٰ تو وہ ہے جنہوں نے اہنبیہ کے وہ کام پر وہ ملیوں سے پانی کے چشمیں جاری کر دیئے تو ہمیں کہتے ہیں تو ان کو پولو کریں کہنا جنہوں نے ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت پتا دی اتنے جہاں وہ ریکٹر سکیل کا جو زلزلہ آیا 5.7 آ گیا 6.5 ہو گیا زلزلے کی شدت تو ماہ پر رہے ہو وگر کوئی چپ کوئی ساکٹر کوئی آدھا کوئی اکنالوں کی ایسی نہیں بنی تو زلزلے کو آنے سے روک لیں جب زلزلہ آ چکا ہو تو زلزلے کو روک لیں it's impossible مدر میرے مصطفیٰ وہ ہیں جن سے ہم متاثر ہیں کہ اہت پہار پر کھڑے ہو زلزلہ آ جائے شدی کے پر ساتھ فالو کیعظم ساتھ عثمان غدی ساتھ میرے نبی نے ٹھوکر مانی شریف مخاری میں حدیث ہے اور اہت پہت پہر جا جن پر ایک نبی گل میں گیا جن پر ایک نبی ایک ستھی اور دو شہید موجود ہیں کہ صحیح بخاری میں میرے مصطفیٰ نے حضرت عمر حضرت عثمان کی شہادت کی خبر کئی سال پہلے وہ حد پہار پر کھڑے ہو کے بیان کر دی تھی ایک ٹھوکر میں وہ حد کا زلزلہ آ جاتا رہا رکھتی ہے کتنا وقار انداز وقبر اور گیڑیاں اس نبی کی گیڑی میں یہ کمال ہے اس نبی نے اللہ نے کمال رکھا ہے کہ درختوں کو چلائیں درخت کلمہ پڑھنے لگے دعویی ایسی ٹکنالوجی کہ درخت عربی زبان بولنے لگے میرے مصطفیٰ درختوں کو عربی نبی نے کلمہ پڑھا دیتے ہیں ابو جہل کے موٹھی میں کنگلیوں کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ پھر ابو جہل کے تقاضے پر پتھر بولاتے ہیں پانی پہ بکھت دیرتا آتا ہے مصطفیٰ کا کلمہ مرتا ہے میرے مصطفیٰ تو وہ ہے تو وہ کو بلائیں وہ کہے تو بھائی کمسہ دے گا یا رسول اللہ عربی زبان میں وہ آپ کی رسالت کی دعا ہی دے اونٹ آپ کی بارگا میں فریاد کریں ارمین آپ کی بارگا میں فریاد کریں چڑیا آپ کی بارگا میں فریاد کریں میرے نبی تو وہ ہے تو اتنا دعا میں کہیں حضرت علی کی آنٹھوں میں لگائیں شفاہ آتا کر دیں عزت نے کتاتا کی نکلی آنکھ پہ لگائیں شفاہ آتا کر دیں عزت نے محمد بن حاطب کے چھلے ہاتھ پہ لگائیں شفاہ آتا کر دیں عزت نے انس کے کھاری کھوے میں روابے دہر میں آئیں سارے مدینے کے پانیوں میں انسی پانی کو سب سے مینکہ بنا دیں جنہیں نبی تو وہ ہے جنہوں نے دھوپ میں ہاتھ اٹھا دیں تو بادل آ کے برسنے لگ جائیں انہی برسنے پانیوں کو اکلے جمعہ کو اشارہ کریں تو بادل آپ کے اشارے پہ چلتے نظر آئیں میرے نبی تو وہ ہے جنہوں نے حضرت عسید کے چیرے اور سینے پر ہاتھ پھیرا حضرت عسید کسی اندھیرے کمرے میں جائیں تو کمرے چمکنے لگ جائیں میرے نبی تو وہ ہے جو اپنا پسینہ کسی دلہن کو کمرے میں آتا کر دیں تو دلہن جہیز میں لے جائیں پورے مدینے میں اس پھر کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے میرے نبی تو وہ ہے جس کو اللہ نے کمال اکتا کیا چند افراد کے کھانے میں لعب تہن مناے ایک ہزار زیادہ صحابہ کو کانا کھلا لے ہم جن سے متاثر ہیں وہ میرے مصطفیٰ اپنا لعب تہن حضرت حبیب کے ناپینہ والد کی آنکھوں میں لگائے حضرت حبیب کے والد جو ناپینہ ہو چکے تھے دعا پہ دہنے مصطفیٰ کی ورکل سے ان کی آنکھوں پہ نور واپس آ جائے اور لا تو کوئی ایسی ٹکنالوجی تو میں دو زبان سیکھنا ہوئی ہے تو لن انگلیش ہوئی ہے تو لنن عربی ہوئی ہے تو لنن سپینش ہوئی ہے تو لنن انٹالین لیکن جیسے سیکھنا ہے آپ کو پریکٹس کرنا ہوگی آپ کو بش کرنا ہوگی آپ کو سیکھنے کے لیے ورنس لینے ہوگی آپ کو وکیبوری بڑھانا ہوگی جب اپنے اندر ایک احتمال پہنا کرنا ہوگا آپ جب انگلیش یا عربی یا جب کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے مشک کروگے پریکٹس کروگے لیکن حضرت سلمان فارسی یہ فارس کے رہتے والے تھے عربی نہیں جانتے تھے نسائس کبرہ کی سپاہ ایک سو ایکیس پر حدیث لکھی ہے میرے مصطفیٰ نے اپنا لعاب تہن حضرت سلمان فارسی کی زبان پر لگایا حضرت سلمان عربی بولنے لگ میرے مصطفیٰ تو وہ ہے جس ملدہ نے کمال عطا کیا ہے یہ دو نظر کہیں ملدہ ابو بکر کو صدیق یا عقبر بنا دیا یا ایسا کمال کسی میں جب نے جس کو صدیق یا عقبر بنایا تو کون میرے مصطفیٰ میرے حادی میرے رہبر میرے محسن میرے آقا میرے ماما میرے مرجا پھریا کیا کسی کو سکھائے گی جو علم انسانیت نے انسانیت کو کلیب آئی اپن کی صورت میں صدیق یا عقبر جیسا جیو اپنا شیر عقا کر دیا صدیق یا عقبر جیسا صدیق یا عقبر جیسا لفاہ کا پیکر عقبر کر دیا لا اپنیا سی مثال لاکے دکھا تو میرے نبی نے کہ جس کو فرمایا ان اللہ تعالی جانت حق اللہ نسانیت امارا قلب ہی اللہ نے میرے ممر کی زبان اور دل پر حق جاری کر دیا لائے کوئی کیسی تربیت کرے گا جس نبی نے فاغ کے عاظم قوم کو امت کو دیا ہو جس نبی کی نظر نے سنو ریت دیا ہو جس نبی کی نظر نے حیرت علی کو لا پتا اللہ علی لا صحیح و علی لا صرف کا حیدر کررار حیمر شکر بنایا جس نبی کی نظر نے حیدر کررار کو وہ طاقت والا بنایا کہ جو حیمر کے دروازے کو جس کو چاریس نو اٹھا نہ سکے مولا مشمل پشا بائیں ہاتھ کے اٹھے کے پھیل دے جس نبی کی نظر نے حبش کے غلام کو رشتے کمر کر دیا جس نبی کی نظر نے فارس کے سلمان کو رشتے کمر کر دیا جس نبی کی نظر نے روم کے سبحین کو رشتے کمر کر دیا میں پھر جمعہ بولوں گا کہ ہم نے تھوکر نہیں تھائی کہ پڑے ہیں در پہ ہم نے دنیا کسی در کے لیے دھگرائی ہے ہم نے یعنیٰ حضرت امام عشق و محبت بولے کہتے ہیں قناع میں ملاحی میں شخص دوہا تیرے چہرائے نور پزا کی قسم قسم شمیتار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی ظلم ہے پکا کی قسم وہ خدا نے ہے منطبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ قناع میں مجید نے کھائی شہا تیرے شہروں قناعوں پکا کی قسم تیرا مسند ناظر عرش بھائی تیرا محرم ناظر روح امین تُو ہی سر بھائے ہر دو سلاح جہا تیرا مسند نہیں ہے خدا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری قلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تنسہ ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالی کے حسن و عدادی قسم اب میری قد نگاہ ہو شچکا ہنی قولی کہوہی تیسے کیا رسل کاری کہوہی تیسے میری صالی گولی جیسے خیل سرکار سب نے نیا جب جیسے خیل سرکار میں ایسا نہیں تمسا حضیر آنکھ نے تیر کا میں ایسا نہیں تمسا حضیر آنکھ نے تیر کا میں ایسا نہیں تمسا حضیر جیسے خیل سرکار میں ایسا نہیں تمسا حضیر جیسے خیل سرکار 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 جب دینے اور آپ کیاں کھڑے ہوئے اب صورت یا چان کی روشنی آئی اب چونکہ لطافت ہی لطافت ہے اب چونکہ لطافت ہی لطافت ہے کسافت نہیں ہے تو میرے مصطفیٰ کے جسم جیسے خیل سرکار تم ساں ہسیر آنکھ نے دیکھا مجھے کوئی تم ساں ہسیر آنکھ نے دیکھا مجھے کوئی دیکھا مجھے کوئی شام لطافت ہے ایک سایاں ایک روشنی شام لطافت ہے ایک سایاں ایک روشنی ایک سایاں ایک سایاں ‐ ایک روشن مجھے صination رحمت اللہ نے لکھا ہے سایاں نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے جب کسی کو سایاں بانتا ہے تو ساکھ والوں میں فہر两ختی расскام لاتے ہیں ساتھ جابتا ہے ایک سایاں نہ ہونے کی وجہ یہ بھی لکھی ہے جب سایاں پیلتا ہے تو ساکھ میں پوڑا آئے آپ گلی میں چلیں گے تو کہیں پانی کھڑا ہے تو نالی آئے گی پول ایک ایک دھیر آئے گا آپ کو سایہ بنے گا اس پر سے گزرے گا سایہ نہیں ہے ایک سایہ نہ ہونے کی وجہ یہ بھی لکھی ہے جب چاند سورج کی روشنی میں حضور کھڑے ہوئے جو ہم کھڑے ہوئے تو ہم ہمارے طرح کے ساتھ پتی روشنی آئی پلٹ گئی سایہ بن گیا محبوب آئے چاند سورج ساتھ میں آئے مصطفیٰ کا نور ان کے نور پر غالب آگئے آلہ حضرت فرماتے ہیں سایہ نور کا سایہ کا سایہ نہ ہوتا نہ ہی سایہ نور کا نور کا بھی تو سایہ نہیں ہوتا سایہ کا بھی تو سایہ نہیں ہوتا حضور آپ تو نور کا سایہ ہیں تو سایہ کا سایہ نہیں ہوتا اور آپ ہے نور تو نور کا بھی سایہ نہیں ہوتا عدد بھی ہے تعظیم بھی ہے عظمت بھی ہے ایک سایہ نہ ہونے میں علماء نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں حضور کی نام میں حال حضرت امام علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا حضرت قرآن کی تفسیر نہیں لکھے گئے فرمہ لکھنا چاہی یارہ آیتیں سورہ ودوہا کی فرمہ لکھنے بیٹھا چھے سو سے زیادہ صفحات بھر گئے تفسیر ختم نہیں ہو پا رہی کہاں قلم روکوں اوصحاب مصطفیٰ اتنے ہیں کہاں کہوں کہ اگلی سورت کی طرف چلا جاؤں اگلی آیتوں کی طرف چلا جاؤں اس امام احمد رضا کے سامنے چیارہ سورتوں کی سورہ ودوہا ہو چھے سو تو بہت بھا جائیں تو ابھی تو پورا قرآن باقی ہے کہاں سے اتنے موراق لاؤگے کہاں سے اتنے وقت لاؤگے اب سیدی آلہ حضرت کی کیفیت یہ تھی اور مولا تائنات مولا مشکل فرشاہ علی المتزا شیرِ خدا کررم اللہ تعالی وجہ القریب یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورة الحمد کی یعنی سورة الفاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھو تو ستر اونٹ بھار دوں ستر اونٹ بھار دوں اور آکھ سے سورة الفاتحہ کی تفسیر لکھنے میں یہ ہے وہ عاشقالِ رسول اب یہ دیکھ جانتی تارے ایک جگہ تاجروں کا اجتماع تھا میں بیٹھا بیان سکات کے موضوع پر کرنے کا ارادہ تھا کسی نے مجھے بیٹھتے کہا حضرت رسول اخلاص کے بارے میں ہمیں بتائیے گا میں نے کہا ہم نے تو اپنے بزرگوں سے یہی سکھا ہے پورا قرآن حضور کی نات ہے اور نے کہا سورة اخلاص میں کوئی نات نہیں ہے آپ کی تو یہی بات میں سننا چاہتا ہوں کہ آپ بیان کریں کہ سورة اخلاص ہم نے کہا ہمارے بزرگوں نے یہی بتایا ہے اب دیکھیں سورة اخلاص اللہ سمد اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے اللہ کی سمدیت کا بیان ہے اللہ کے بینیانس ہونے کا بیان ہے اللہ کے بینیانس ہونے کا بیان ہے نہ وہ کسی سے جنا کیا نہ اس نے کسی کو جنا اور وہ اس کی شان و عظمت کا بیان ہے اس کا کوئی ہمسلت نہیں اس کا کوئی برابر نہیں میں نے کہا بلکل بہت پیاری ہم تو بہت عقیدت و احضرام اور محبت سے بڑھتے ہیں بلکہ ہم تو بڑھنے کے بعد بھی کسی کے لیے دعا کرنے پڑھتے کرتے ہیں پول شریف کے لیے آ جاؤ پول پڑھیں گے قرآن کیلئے سور سے پڑھیں گے پھر دعا مانگے گے رب کی بارگاہ میں مہدہ ان کے صدقے ہمارے مرہوم کو بخش دے ہم تو پول سے پیاری بڑھا کرتے ہیں مگر شروع آپ سنو تو صحیح کل ہوگا اللہ واحد کل اے محبوب آپ فرما دیجئے اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ اپنی واحدانیت کی بات بھی حبیب کی زمان سے کہنا رہا ہے کل کہنے اپنی بات بھی لب دے تیرے سنی اتنی ہے خالق کو تیری مفتگو پسند اللہ کو محبوب کہنا اتنا پیارا نگرہ پاہے اور اس لیے بھی کہنے آیا کیارے آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے ہم گواہی تیرے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے ہماری گواہی سمعی گواہی ہے سنی ہوئی گواہی ہے ہم کہتے اللہ ایک ہم نے سنا ہے اللہ ایک ہے کیارے حبیب کل آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے کوئی اور گواہی دے اس پر اقنات آ سکتا تھا وہ صفاہ گواہی دے حبیب تو قینات کی راست دے کے آئے ہیں وہ اللہ ایک ہے آپ برمادے وہ اللہ ایک ہے پھر آگے کسی بات کی کوئی کوئی تحان کروں کوئی بات کوئی بات پہنک جنا میں چل رہا تھا رسطہ میں دیکھا تو روز بٹما سے آگے نکلا ایک جگہ پر جب وہ پھول کھلے تھے یا میں کہوں ایک جگہ پر جنا بہت بڑا فقیچہ لگا ہوا ہے یا دیکھو ایک جگہ پر بہت بڑی آگ جل رہی تھی اب آپ اگر مجھے سچا مانیں گے تو میری بات کو مان لیں گے اگر مجھے سچا نہیں مانیں گے تو میری بات کو accept نہیں کریں گے تو پہلے تو مجھے مانا پھر میری بات کو مانا پہلے جو آپ نے مجھے سچا مانا یہ پہلے منوایا جا رہا ہے کل حبیب آپ کہہ دے نا وہ اللہ ایک ہے تو تیرے ذریعے سے مجھے ایک مانے گا نا اب حبیب آپ کے اعلان ربوبت کے بعد اب حبیب جو تیرے ذریعے سے ایک مانے گا نا اسی کو میں امنا بندہ مانوں گا عباد رحمان میں آ جائے گا تکوے والوں میں آ جائے گا عباد والوں میں آ جائے گا پیارے پہلے تجھے سچا مانے گا پھر مجھے ایک مانے گا مصطفیٰ کی صداقت مصطفیٰ کی زبان کی سچائی مصطفیٰ کا قول مصطفیٰ کی تہل و عظمت اور شان یہ پہلے کل میں بیان کی مصطفیٰ کی رحمت کے ذریعے اللہ اپنی محضانیت جہلوا رہا ہے تو بات بتانا ہونے چاہ رہا تھا چلی کی ہماری بات اپنی مثلوں کی اپنی اولادوں کی اپنے فیوچر کی یا وہ فکر کرنا اور دل کی گہرائی سے کہ جنہے بول کا جانب مالک جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں یہ سیدو شہداء کے نام پر ولی ہے مسجد سیدو شہداء کے صدقے میں مولاد بے اولادوں کے لیے بیٹے لکھ دیکھتے ہیں میرے مالک زندگی کا کوئی اپنی صدقے میں جس کا تیری بارکہ میں پسند کن اب مجھے شمیلی جانبوں کی نمہات پر یقین کامل ہے کہ جو درود بڑا ہے بہا یہ کیفیت کے نمہات میری زندگی کا سرمایہ نمہات کے صدقے میں ان کے پاس بیٹے لکھتے ہیں بیٹے لکھتے ہیں ان کے لیے بیٹے دھے دھے موضان جھونیاں بھردے ہیں اور سید و شہدہ کا خیزان مولادہ کر دے اور آج چو کرزدار آیا ہے یہاں اس کے تگزے کا بود اتھا دے اس کے گھر میں ٹینشن گفراہٹ یا پریشانی یا کوئی بیماری ہے مالک سید و شہدہ کے صدقے میں وہ بیماریاں دھوڑ کریں جسم کی بیماریوں کے تحفظ کی فکر بھی کریں قلب کے بیمار ہونے کی تحفظ ہے وہ اس کے بھی فکر کریں روح کے بیمار ہونے کی فکر بھی کریں بچے اولاد ہم ہو تو اندر سے اگر بیمار ہو گئے نا گناہوں کے مریض گیوت چگلی حسد کینا تکپور یہ باطنی امراض جس کو لگ جاتے ہیں نا جس کی ظاہری عبادت نہیں بھالوگا وہ بیمار پیدا کیا ہے جس کا فاتن گھنڈا ہوتا تھا تکپور ریاکاری انتقناوا لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ ساری چیزیں میرے پیارستان میں ان لوگوں کو لے کر چلنا ہے معاشرے کی صلاح کی فکر کرنی ہے نیکی کی دعوت عام کرنی ہے برائی سے منع کرنا ہے عشق رسول دلوں میں پھرنا ہے ایک حدیث پڑی یقین کیسے بات سیدھے نہ انسان کے اندر قرآن چلار دیتی ہے لے لے سیدھے سواتو دابل اسلامی کے مہر میں ملی ملی ہے ایک حدیث پڑی لے لابی آمدے معاشرے میں یہ مطاعدے مطاعدے بچے بچے بسنے کو مصطفا کی محبت کب اسف طوفان بنادے حضور الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم اتبور اولادكم على خلاص حسان حب نبیجكم حب احب بیدهی ودنامت القرآن ربی اولاد تبین اتفسکھاو حب نبیجكم اپنے نبی کی محبت حب اہل بیدهی اور ان کی اہل بید کی محبت ودنامت القرآن اور قرآن کی دنامت یہ کام ہم سب کو کرنا ہے میں آنے والی نسلوں کے ایمان عقیدِ نظریت سوچیں بچانی ہیں سب دعوت اسلامی کا مدنی کاموں میں ساتھ دیں جو مدارس جامعات چل رہے ان کو چلانے کیلئے مدنی اتیات دیں زکاة چل دے دیں دعوت اسلامی مسجد سے خدام المسجدیں بنا رہی ہے اب یہ مسجد بن رہی ہے قزان زمزم جاری ہے قزان زمزم مسجد جاری کمی رات قزان بہت سے آزم بائی پاس پر امیر جاری ہے اب یہ مسجدیں بنان رہی ہے اور کے اپنے مسجد کا سنا تھا قیلال مسجد کے پاس اتنا ہی گئے انہوں کا مدرسہ بن رہا تھا اب پھر اور تعمیرات شروع ہو جائیں گے نیک راٹ آ جائیں گے پھر اس کے ساتھ جو مدارس جامعات چل رہے ہیں آپ کے باہر بٹن کے اندر بھی تو آپ کے مدرسہ ترمدینہ ترمدینہ یہ بچے بچیاں حافظہ بن رہے عالی معلومہ پورس کر رہے ہیں تو ناکھو لاکھو بہت انہیں کی دوست کاجات ہیں آپ لوگ قابل کریں جن کو اللہ نے مال میں آسانی دی ہے وہ مدری عدیات کے ذریعے دعوت اسلامی کا ساتھ دیں جن کو اللہ باہت نے جو ہے وہ صلاحیت دی اپنی صلاحیتوں کے ذریعے دعوت اسلامی کا ساتھ دیں اب ہر شعبے میں دعوت اسلامی کو ضرورت ہے اور آپ لوگ آئیں مدری کاموں کا ساتھ دیں